گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر سے سوال رکھیں گے آپ سب کے سامنے اس طرح سے سیاسی محول میں کشیدگی نون لیگ کی فیصلے پر حکم امتنا کی درخواست کیا یہ حکومت کی لڑائی ہے حسن عصار صاحب وہی گفتگو کی حکومت نے اس وقت جس لڑائی کو چوز کیا ہے فیصلہ کیا ہم تو معاشی معاملات سے نمٹ رہے ہیں یہ ایک صاحب بشورہ حکومت کو دیا گیا ہے پھر بات یہ بھی آ جاتی کہ کوٹ کے فیصلے کے بعد ایک سڈن یا ڈیسپریٹ ایکٹ کے طور پر اس کو چنا گیا ہے کیا حکومت بامقابلہ عدلیہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں آپ نے کہا ہے بنیادی طور پر تو میرے معمولی فیم کے مطابق اس ملک میں مسلسل 76 سال ہاتھیوں کی لڑائی چلتی رہی ہے کبھی وہ ٹو آبیس ہو جاتی ہے کبھی پسے پردہ چلی جاتی ہے کبھی سلو موشن میں ہوتی ہے کبھی فاسٹ پورڈ چلی جاتی ہے اور پرابلم صرف ایک ہے کہ پہلے سے کچھلی مسلی روندی گئی غاس یعنی یہ چوبیس کروڑ جو پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ مکمل طور پر پابندے خاک ہو سکتے ہیں غاس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے باقی رہ گیا حکم امتناد یا سٹے آرڈر وغیرہ یہ درخواست ان کا حق ہے کرنے شوق پورا اصل بات یہ کہ یہ ابھی جو ماتم کر رہے تھے شہزاد چودری صاحب کہ what's going to happen to this country and the people مجھے تو یہ اللہ معاف کرے میں ان کے لیے جو زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں کر نہیں سکتا یہ کون ہیں کیا ہیں چھتر سال سے کیا تماشا چل رہا ہے پھر چھتر سال سے یہ whatever قائد کو وقت نہیں ملا اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں اس طرح ملک رہتے ہیں تجربہ بھی ہے آپ ایک کر چکے ہو وہ بھی شہزاد صاحب نے اس کی طرف پر شاہل گیا پھر کوئی نہ خوف ہے نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے تو وائنڈ اپ کرو پھر چلو حسن صاحب وہ جو نظر سانی کے لیے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر حکم امتنا دے دیں ان کا اطراز ہے کہ جو پیٹیا ہے تو وہاں درخواست گزار نہیں تھی جو ریلیف مانگا نہیں تھا وہ معاملہ نہیں تھا وہ بھی دے دیا گیا ہے یہ ان کا اطراز درست ہے وہ درخواست گزار تو خود بھی نہیں تھے وہاں پر تو پھر کہہ کو تکلیق ہو نہیں 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 یہ ڈسکریشن ایکوٹ کا ہم دو گئی بھئی یہاں تو بلکل ہی کو آؤٹ آز او وے کو کام ہوا ہونا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوا وہ ایک فیصلہ ہے وہ بلکل آؤٹ آز او وے نہیں it was a package ان کا حق بنتا تھا کوٹ نے دے دیا problem ہے ایک جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہی درست ہے بس یہ بچوں کی کتارے ہیں ختم جس کی دم پہ پاؤں رکھو وہی سردار ہے یہ ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے میں بار بار کہتا ہوں اندے ہو پاگل ہو دنیا بھر کے top کے 10 economist ملاو جو جن کا کوئی تعلق نہیں ملک کے ساتھ انہیں کہو یا determine کر دو چور کون ہے یا کون کون ہے اس ملک کی economy کو یہاں تک پہنچانے والے دو تین ان کی شناختیں دو ہمیں کم مشکل کام ہے میں نے کبھی practice نہیں کی پڑھنے کے بعد ایکنومکس لیکن ایک common sense کی بات ہے یہ کبارخہ نعم ہے ملک ہے یہ پرچون کی دکان ہے یار کیا ہے انٹھا لٹکاؤ ان کی کھربوں کی جہدادیں ہیں یار ان کے سارے خاندان وہیں کے وہیں ہیں ان کی growth natural ہے بھرے کوئی party ہو ان کی بھی growth ہوئی ہے over decades اتنے اشروں میں ان کی growth لیکن وہ سمجھ میں آنے والی ہیں صحیح یہ کھرپتی ہیں سارے ملک کنگال ہو گیا ہے وہ اندے ہو لاش پڑی ہے اس کے عذاب پڑے ہیں اس کی جیب میں اس کا ای ڈی کارڈ پڑا ہے کرنا نہیں چاہتا کوئی جو کر سکتے ہیں شاید ان کا اپنا مفادمت کون ہے ٹھیک ہو گیا خدا کا خاف کرو ہم نکال کے بیٹھ جاتے ہیں موش کافی ہیں وہ نہیں تو منگا بھی نہیں تھا چاوی دے دیا پھر کس نے دے دیا کسی پٹواری نے دے دیا ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ لگا خطا درست اب سارے صاحب اوپر بات ہو رہی تھی اناؤں کی جنگ ہے جہاں ملک اور ملک کے جو اس وقت سنجیدہ معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھا جا رہا آپ کے خیال میں واقعی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی لڑائی ہے حکومت دباؤ میں ہے یا پھر اس وقت ہماری سیاست میں بلکہ ابھی نہیں گزشتہ کئی سالوں سے ایک survival of the fittest کا mode on ہے اس کے تحت سب کچھ چلایا جا رہا ہے میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں دریکٹ جواب دوں گا کیونکہ آپ نے سوال بھی دریکٹ پوچھا ہے لیکن ایک چھوٹی چھوٹی دو باتیں میں کرنا چاہتا ایک تو جو زیغم صاحب نے کہا article 6 ان پہ بھی لگ سکتا ہے اور الوی خان اور سوری پہ بھی لگ سکتا ہے اس میں ایک فرق ہے بنیادی وہ ہمیں ضرور ذہن میں لکھنا چاہیے وہ فرق یہ ہے کہ جب کومی سبلی ڈیزول ہوئی خان صاحب کی اس پہ ایڈوائیس پہ صدر الوی نے کی اور کاسم سوری نے وہ نو کونفرینس موشن اس وقت تاہیئی تھی اس پہ سپریم کورٹ کا ڈسین آیا ڈسین آیا ڈسین آیا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے یہ اور اس کو ریورس کیا گیا تو وہ ایک باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک کہہ چکی ہے اس لیے اس پہ شاید کیس انیشیٹ ہو سکے لیکن جو الیکشن ڈیلے کیا تھا نا اس پہ کورٹ کا فیصلہ کوئی نہیں آیا اچھے دوسری بات حسن عصار صاحب نے کیا نا آپ کا سوال کے جواب کے ساتھ ہی میں کہا انہوں نے کہا جی یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کی دیکھیں یہ بات بالکل آکسی مرون ہے کورٹ کی ڈسکریشن نہیں ہوتی کورٹ آئین اور کانون پہ چلتی ہے بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے ہم نے سنا ہے کہ انصاف کی دیوی اندھی ہوتی اسے نظر نہیں آتا کچھ لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں ڈسکریشن کی وجہ سے کہ انصاف کی دیوی کو پی ٹی آئی کو کے ساتھ ظلم تو یاد آتا ہے رہتا بھی ہے اگر پی ایم ایم کہے کہ پنایما میں سے اکامہ کیسے نکالا تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا تو یہ دو طرح کا فیصلہ آتا ہے نا عدلیہ سے اس سے لوگوں میں سوالات دیکھیں ساری دنیا ہی پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں ہیں کچھ لوگ دوسری طرف کے بھی سپورٹرز ہیں کچھ لوگ دوسری طرح بھی سوچتے ہیں ان کے بھی رائے کا احترام اتنا ہی ہونا چاہیے جترہ پی ٹی آئی کا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو رون دیں آئین اور کانون کا خیال ہی نہ رکھیں میں آپٹیمیسٹ ہوں لیکن حسن نسار صاحب اللہ حسن نسار صاحب ہمیں ہم عوام وینر ہوں اور ہم اس بلک میں امن اور سکون اس بلک کو آگے لے کے چلیں نہیں اس نے سیاسی جماعت کی بات کی آپ نے سیاسی جماعت کی بات کی میں بات کروں آپ نے حکومت اور پارلیمنٹ میں فرق نہیں ہے اگر آپ کو معلوم تو میں پہلے پھر آپ کی کلاس لے لیتا ہوں میں تو آپ صاحب پارلیمنٹ پر اتنی بات کرتا ہوں میں بات کروں میں تب بھی کہتے ہیں عدد تا ہی ہوتی نے فیصلہ کیا ہے کوئی سیاسی جماعت کو ایسے بین کرنے کا سوچے گی میں پارلیمنٹ کی بات فلسوفیکل سنس میں کروں پلل کے سنس میں دیکھیں میں ادلیہ کی بات کی ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہونی نہیں چاہیے یہ اسٹیبلشمنٹ ہونی نہیں چاہیے ان کا ایک رول ہے آئین میں اس کے مطابق چلے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب اس میں حکومت کا آپ نے پوچھا حکومت نے بے وکوفیاں کی ہیں آپ بھکتے ہیں ملکل صحیح بھکتے ہیں جب خود میرٹ نہیں دیکھتے ہیں داتوں سے کھولیں ملکل درست اگری میرٹ نہیں دیکھا تو بھکتے ہیں آپ بھکتے ہیں عادت ہی نہیں میرٹ دیکھنے کی ایک بریٹ پروگرام کے آخرے حصے میں ایک بار پھر خوش آمدی شہزاد صاحب یہ ابھی اوپر بات ہوتی اسٹیبلشمنٹ اور ادریہ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے اوپر آپ پہلے اناو کی بھی بات کر گئے کیا یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی پر بین کا معاملہ حکومت لے کر جاتی ہے تو یہ تنازہ شروع ہونے کی آخری وجہ ثابت ہوگا یہ جگڑا کوئی اور رخ اختیار کرے گا عائشہ انائیں صرف اسٹیبلشمنٹ اور ادلیہ کی ہیں اس ملک میں انا کسی اور کی نہیں ہے سب کی ہیں کمال کرتے ہیں آپ کیسی کیسی گفتگو اس ملک میں ہوتی رہی ہے کس قسم کے تفسر کیے جاتے رہے ہیں کس کی گردن میں کتنا سریع جاتا ہے خدا کا خوف کریں ہم کیوں اتنے سیلیکٹیبلی اپنی آرگومنٹ کو تشکیل دیتے ہیں اس پورے کے پورے نظام میں نے کہا نا یہ سریعوں کے ساتھ دماغ میں پاگل ہو چکے ہوں دماغ کی جگہ سریع آ چکا ہوا ہے یہ ہے مسئلہ اس قوم کا اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یہ پھیل چکا ہے دیکھئے اب سار صاحب نے کہا انصاف کی دیوی اندھی ہونی چاہیے یہ اندھی ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کی دیوی کی آنکھیں کب کھل گئیں تھیں دوسری بات یہ آنکھیں کھول لے گی تو آئین اور قانون پڑے گی نا ورنہ جو کان میں کوئی بتا دے گا وہ آئین اور قانون بن جائے گا آئین اور قانون آنکھیں کھول کے آئین اور قانون کو پڑنا پڑتا ہے اور جہاں پر آپ کے دماغ میں جو ڈالا جائے گا اگر وہ آپ کا فیصلہ بن جائے گا تو پھر آئین اور قانون پیچھے رہا جاتا ہے پھر کسی اور یہ آئین یہ ایسی دیوی تھی جس نے ٹوٹا کے اگر اندی بھی تھی تو ٹوٹا کے اپنے محاول کو محسوس کیا اور اس کے مطابق پیس پہ دیئے اور اب آخری اب آخری جو کیل ہے وہ اس کے کفن میں اس کے کفن میں ڈالا جا رہا ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے جس ملک میں سیاست نہ رہا چکی ہو ختم ہو گئی ہے سیاست باقی میں سیاست یہ جس کو ہم سیاست کہتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ کھیل تماشا ہے یہ تماشا چل رہا ہے سرکس ہے اس وقت جہاں معیشت ختم ہو چکی ہو اب آپ انصاف کے نظام کے درپاہ ہیں اور تقریباً درپاہ ہیں اور تقریباً آخری کیل ٹھوکنے جا رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے معاشرہ کیا حکومت کیا ریاست کیا پیچھے رہ کیا جائے گا جو ایک اکیلی عوام رہ جائے گی جس کے پیچھے شاید افسار صاحب اکیلی رہ جائے یا شاید بیلا کرے میں بھی ان کے ساتھ موجود ہوں تو ہم دونوں مل کے پھر ہم کیا کریں گے یہ تو تینوں چاروں نظام تباہ چکے ہوں گے شاید افسار صاحب ملک ان چیزوں پہ بنتی ہے نہیں پھر لرز ہوتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے ابھی بھی قدم پیچھے رکھ کے اٹھائے جائے پیچھے کیا جا سکتے ہیں قدم پیچھے کو لے کے جائیں عقل کریں ملک کا معاملہ ہے ملک کا ریاست کا معاملہ ہے اس پچیس کروڑ عوام کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ تیتر بیتر ہوگے تو کہاں جائیں گے ان کو مار مار کے پہلے سنتالیس میں جو ہوا اب پتہ نہیں کون کون ہمارے ساتھ کیا کیا کرے گا تو کچھ خدا کا خوف کریں اور اس طریقے سے قدم پیچھے اٹھائیں رہا سوچیں ان چیزوں کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سب کی اپنی اپنی رائے ہے آپ اس پر رائے دے سکتے ہیں آئینی تھا آئین سے بالہ تر تھا سیاسی قانونی تھا ظاہری بات ہے گفتگو کرنے سے معاملات بھی آگے جاتے ہیں چیزیں بھی پی ٹی آئی کو کہہ دیا گیا سیاسی جمعاتی ابھی شہزاد صاحب نے جملہ بولا قدموں کو پیچھے کو لیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے چیزوں کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں معاملات کے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی گنجائش بچ گئی ہے کوئی آشا تھوڑا سا ایک تو میں یہ ارز کر دوں کہ بہت سی چیزیں ایسی حکومت کر رہی ہوتی ہے جو آئین کے مطابق نہیں ہوتی آئین کے خلاف ہوتی ہیں لیکن وہ ہائیٹ ریزن نہیں ہوتی آرٹیکل سکس جو ہے وہ ہائیٹ ریزن اس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتا ہے ایبروگیٹ سوورٹ سسپن جو پرویز مشرف نہیں کیا تھا جس پہ عدالت نے اس کو سزائے بہت سنائی تھی وہ ہائیٹ ریزن تھا جو زیول حق نہیں کیا تھا وہ ہائیٹ ریزن تھا صرف کانسٹیٹیشن کی کسی بات کے خلاف چلے جانا کانسٹیٹیشن کے خلاف جانا ضرور ہے لیکن وہ ہائیٹ ریزن نہیں ہے مثال کے طور پر آئین آپ کو واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ ہوگی وفاقی حکومت لوکل گورنمنٹ کو آثورٹی بھی اور ریسورسز بھی ڈیوالو کرے گی اور بار بار سپریم کورٹ بلا کے حکومتوں کو حکم دیتی ہے قائن میں لکھا ہے یہ کرو اور حکومتیں نہیں مانتی اس وقت بھی نہیں مان رہی پجاب والے کبھی نہیں کرائیں گے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن کیا یہ آرٹیکل سکس ہے ہائیٹ ریزن ہے ہائیٹ ریزن نہیں ہے آپ ہائیٹ ریزن سے کم ہم پہ اس طرح کی آئینی خلاف ورزی کا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیجئے ہر بات کو غداری کی طرف مت لے کر جائیں کیونکہ اس سے ہائیٹ ریزن جو ہے وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے تو ایک تو ہائیٹ ریزن کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہر مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات سے ہی حل ہوتا ہے مذاکرات کے علاوہ کیا حل ہوتا ہے جمہوریت کیا ہے جمہوریت ایک کانسٹرڈ ڈائلاغ کا نام ہے جو ایک طریقے سے ہوتا ہے پورے ملک اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتا ہے اور وہ منتخب نمائندے ایک ہاؤس میں بیٹھ کر مسلسل ڈائلاغ کرتے ہیں اس سے ڈائلاغ کے ذریعے ملک کا ہر مسئلہ حل کرتے ہیں جس کے علاوہ حل نہیں کیا ہے اور دیکھئے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیر جو ہے وہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے جسے دوسرے کا شکار کیا نہیں کھاتا یہ جو مخصوص اگر مذاکراتی حل ہے تو آج کیا تھا تارڈ صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی جلدی ہو گئی اگر مذاکرات آگے بڑھنے کا حل ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بانی پی ٹی آئی کے دو بیانات اور جو ان کی جماعت کا موقع جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے کیا وہ بھی ضرورت سے زیادہ بول رہے ہیں سی جے پر بھی بات کرنا اور سی او ایس پر بھی بات کرنا کیا ضرورت سے زیادہ بول رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو پھر مذاکرات کہاں ہیں سیر دیکھیں دیکھیں میں شیر کو پیغام دینے لگا تھا کہ شیر بن اور آپ نے مجھے روک دیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیر بنو اپنا شکار خود کرو دوسروں کی مخصوص نشطوں پر نظر مت رکھو وہ دوسرے کا شکار ہے وہ ان کا حق ہے وہ ان کی سیٹوں کی اس سے ہے آپ کو عدالت نے ان کو دے دیا تب صبر اور شکر کرو کیا پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر رہی کیا پی ٹی آئی مذاکرات پرامیدہ ہے کوئی شک نہیں ہے پی ٹی آئی کا رویہ بہت افسوسناک رہا ہے جب وہ حکومت میں رہی ہے تو اپوزیشن کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی جب اپوزیشن میں تھی تو حکومت کو ماننے کو تیار نہیں تھی عبران خان وزیراعظم تھے تو اپنی اپوزیشن کی اپوزیشن بنے ہوئے تھے آج بھی جو صورتحال میں ہے وہ مذاکرات کے دروازے جیسے ان کو کھولنے چاہیے وہ نہیں کھول رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا حکومت بھی ایسا کر سکتی ہے حکومت تو ایسا نہیں کر سکتی ایک اپوزیشن کی پارٹی جس کا لیڈر جیل میں ہے جس کا رگڑا لگ رہا ہے وہ اس طرح کا بیہیو کرے تو سمجھ بھی آتا ہے درست ہو گیا لیکن کیا حکومت بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور رگڑے لگائیں گے اگر حکومت بھی یہ کہہ دے تو پھر ملک کیسے چلے گا